السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین حضرت السامعین ناظرین اگر ہم دنیا کو دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہو ہر دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی جگہ پر پریشان نظر آتا ہے اگر کوئی مسلمان ہے وہ بھی اگر کوئی کافر ہے وہ بھی یا جس مرضی مذہب سے اس کا تعلق ہے کسی نہ کسی موقع پر اس کی بھی پریشانیاں بنتی ہیں اور پریشانی جب انسان پر آتی ہے تو انسان کو ان پریشانیوں کا صحیح معنوں میں سامنا کرنا چاہیے اور سامنا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہمہ صابری میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں اگر ہم مومن بالخصوص مسلمان جب ان پر پریشانیاں آتی ہیں جب یہ غمزدہ ہوتے ہیں جب یہ پریشان ہوتے ہیں جب ان کو تکلیفیں آگھیرتی ہیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہماری پریشانیاں خود و خود ختم ہو جاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی دنیا میں پیغمبر بیجے تمام انبیاء پر تکلیف اور مصیبت اور پریشانی آئیں ان کے وقت کے جو ظالم اور جبر حکمران ہوا کرتے تھے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے راستوں میں رکابٹے کھڑی کی یہاں تک کہ ان کو مارا پیٹا اور یہاں تک کر دیا کہ ان کسی کو آگ کے اندر پھینک دیا کسی کو کسی کے ساتھ بائیکارڈ کر دیا کسی کو پتھر مارے گئے کسی کو برا بھلا کہا گیا کسی کے بچے فوت ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تنز کرتے ہیں کسی کے بیٹیوں کے طلاقے دلائی جاتی ہیں گویا کہ ہر طرح سے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی اس سب کے باوجود انبیاء علیہ السلام نے پھر بھی اپنے مقصد کو جو مقصد تھا اس کو نہ چھوڑا پھر بھی ان پریشانیوں کا وہ سامنا کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر خم کیے رکھا اللہ کے سامنے دعائے کرتے رہے اللہ کے سامنے التجائیں اور اپنے سر کو جھکائے رکھا تو اسی طرح سے جب کوئی مومن پریشان ہوتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ جب وہ پریشان ہو اور دنیا میں جب اس کو مشکلات آتی ہیں غم آتے ہیں تو وہ سوچ لے کہ یہ دنیا جو ہے ایک عارضی سے دنیا ہے ہم اب اس غموں کے عالم سے ہم کیسے نکلیں ان غموں کا مقابلہ کیسے کریں یہ جو مصیبتیں ہمیں آگیر لیتی ہیں ہم کیسے نکلیں اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہمیں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کو دیکھ لیں تو یقین جانی ہی ہمارے دنیا کے غم سارے ختم ہو جائیں گے سنن ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان غم زدہ لوگوں کے لئے کہ جب انسان کوئی غم زدہ ہوتا ہے کوئی انسان غم خار بن جاتا ہے مومن کو جب غم آتے ہیں تو مومن صرف ایک بات کو سوچ لے کہ میں یہ جس دنیا میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ دنیا میری عارضی سے دنیا ہے یہ حقیقی دنیا نہیں ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی دنیا ہے اس دنیا میں غم آئیں یا خوشی آئیں انسان کے دن جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں تِلْقَلْ اَيْجَامُنْ دَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میں لوگوں کے درمیان ان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں کبھی انسان کو اچھائی ملتی ہے کبھی انسان کے نصیبہ میں برائی ہوتی ہے کبھی انسان کے لئے غم ہوتے ہیں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا ہر تقلیق اور تنگی کے بعد اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھی ہیں اور ہر آسانی کے بعد تنگیاں رکھی ہیں تو گویا کہ اگر جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی سلم کی کہ جس اس حدیث کو دیکھیں تو ہمارے غم ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی سلم نے کیا فرمایا بہت ہی پیارے الفاظ فرمائے آقا فرماتے ہیں اَدْ دُنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّةُ الْكَافِرُ اے ایمان والے اے مومن یہ بات غور کر لے یہ سوچ لے کہ دنیا جو ہے یہ ایک مومن کے لئے جیل خانہ ہے اگر تمہیں تکلیف آئی ہے تو جیلوں میں تکلیفیں آتی ہیں جیلوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں جیل خانہ ہے وہاں پر تنگیاں ہوتی ہیں تو اس دنیا کے اندر یہ مومن کے لئے جیل ہے جیل ہے اس لئے یہاں پر اس کو تنگیاں ہیں اَدْ دُنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّةُ الْكَافِرُ کافر کے لئے جنت ہے کافر کے لئے اسائش ہے کافر کے لئے کشادگی ہے اس کے لیے سہولتے ہیں آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے مومن کے لیے جو بھی ہے وہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے لکھا ہے جب مومن اس بات کو سوچتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے فرمان کو جب سوچے گا تو دنیا کے ساری پریشانیوں کا حل ہو جائے گا ساری غم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سیمانوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی تفیق فرمائے واللہ عالم السواب والسلام